نحمدہ و نسلی علی رسول کریم امہ بات ہمارے حضرت حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب رحمت اللہ علیہ جو جنت البقی میں دفن ہیں اللہ ان کی قبر پر قرون رحمت نازل فرمائے اللہ ہم سب کو صاحبی عمال صاحبی کے دار بنائے موت کا مراقبہ کرائے کرتے تھے اگر ہم موت کا مراقبہ کریں اور ہم وہ کریں تو صور کریں کہ ہم مر رہی ہیں اور ہم مر چکے ہیں لوگ ہمیں غسل دے رہے ہیں پھر قفن پھر جنازہ پھر دفن کر رہے ہیں اور ہم قبر میں پہنچ گئے ہیں کوئی لائٹ نہیں کوئی بیسٹر نہیں کوئی بیڈ نہیں کوئی کرسی نہیں کوئی کسی قسم کی سہولت نہیں اور مٹی میں دفن ہیں ہم ادھر سانپ ادھر بچھو ادھر کیڑے مکوڑے کوئی ہوا نہیں کوئی روشنی سہولت نہیں تو پھر آپ یہ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے دنیا سے دل اٹھاٹ ہو جائے گا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشادہ گرامی ہیں کہ مرنے کے بعد انسان کے سارے عامال منکت تعلق ختم عامال سے ریجسٹر بند ہو جاتا ہے کوئی نہ آنا نہ جانا نہ کرنا نہ گناہ نہ سواب سب ختم لیکن فرمایا جو صدقہ جاریہ کے کام کرتے ہیں جو نیکی کے کام کرتے ہیں جو اچھائی کے کام جاری رکھتے ہیں ان کے ریجسٹر بند نہیں ہوتے کھلے رہتے ہیں مثلا کسی نے مسجد بنا لی مسجد کو فائدہ پہنچا دیا کہ انہوں نے مدرسہ بنا دیا کسی نے ایسا کام کر دیا جو صدقہ جاریہ ہے کونہ کھدوا دیا یا اسی طرح کے کام کر دیا اس دور میں سب سے بہترین کام مسجد مدرسہ ہے اور اس کے لیے خود نہیں کر سکتے تو پلات دے دیا اس کے لیے گھر دے دیا اس کے لیے کوئی جہداد دے دی اس کے لیے کوئی ایسی نیکی جو اس کو فائدہ پہنچاتی رہے تو یہ قبر میں انہیں کیا پہنچیں گی یہی سہولت بن کر جائے گی یہ روشنی بنے گی یہ اسی بنیں گے قبر کہ یہ بیڈ بنیں گے اور یہ ساری سہولتیں ملیں گی اور پھر اللہ کا دیدار ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معیت میں جنت میں داخل ہوگا آپ پوری کنات میں دیکھ لیں جنہوں نے بھی اس طرح کے کام کیا اچھا ہی کہ وہ باقی ہیں باقی سب کا ذکر ختم ہو چکا ہڈیاں بھی ختم ہوگی اور ان کا مٹی نے ملا دیا مٹی میں ان کا ذکر کوئی نہیں کرتا لیکن اگر نیکیاں ہیں اور صد کا جاریہ کی کوئی کام کیے ہیں مثلا کہ ہمیں پاکستان میں میرے استاد محترم حضرت اکدر شایف علیہ السلام محمد تکرسوانی صاحب کے والد ماجر مفتی حضرت پاکستان وہ جب تشریف لائے تو یہاں یہ جو مدارک عید کے ساتھ اسلام یہ کالج ہے ایک ایک اڑھے یا کچھ بھی ہے تو اس پر مدرسہ بنانا چاہا تو ایک عورت کھڑی ہوگی یعنی یہ تو ہمارا مدرسہ ہے یہ ہمارا پلاٹ ہے ہم نہیں دے سکتے انہوں نے چھوڑ دیا جب ایک ایک اکڑ کو چھوڑ دیا تو اللہ نے ستر اکڑ سے زیادہ جگہ دے دی اب وہ جو انہوں نے صدقہ جاریہ کیا اب دیکھیں اگر ایک طرف بادشاہ ہو اب خود انہی کے مفتی آدم پاکستان احمد علیہ کے ایک صاحبزاد وزیر رہے ہیں ان کو کوئی نہیں جانتا لیکن ایک صاحبزاد میرے اصطاد مطرم شاید علیہ السلام مولانا تک اسمانی صاحبیں دین کے ساتھ وابستہ جڑے ہوئے ہیں تو دنیا کے بادشاہ بھی ملنے کو فخر سمنتے ہیں دنیا کے بڑے بڑے سرمایہ دار بھی ملنے کو سعادت سمنتے ہیں ہاتھ چونتے ہیں اور تھوڑی دیر بھی زیارت کو جبکہ ان کے دوسرے بھائی وزیر ہیں دیفنس میں رہتے ہیں بنگلے میں رہتے ہیں مالدار ہیں ان کو کوئی نہیں جانتا ان کے نام بھی مفتی شفی صاحب رحمت اللہ علیہ کے اولاد میں سے ہے ان کا نام حضرت مولانا ولی رازی صاحب ہے کوئی نہیں جانتا اور اسی طرح میرے استاد مطرم میرے محسن حرم مولانا تارک زمین صاحب ہیں وہ صدقہ جاریہ ہیں اور ان کے بھائی ڈاکٹر ہی لاہور کے چار بڑے ڈاکٹر میں سے ایک ڈاکٹر ان کو کوئی نہیں جانتا اسی طرح حضرت اقدس مولانا عیشہ فری صاحب رحمت اللہ علیہ ان کے بھائی پروفیسر تھے ماہر تعلیم تھے کوئی نہیں جانتا حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ اس طرح یا تو ہم کوئی ادارے کے لیے مسجد کے لیے مدرسے کے لیے کوئی اجادات چھوڑ دیں جو مدرسے کو فیدہ پہنٹا رہے یا ہم ایسی اولادوں جو سو فیصد دین میں ہو تو ذکر بلند رہتا ہے تو اگر قبر کے عذاب سے بچنا ہے موت کے بعد کی تکلیفوں سے محفوظ رہنا ہے قیامت کے دن کی سختی سے بچنا ہے تو ہمیں وہ لیکی کرنی پڑے گی جو صدقہ جاریہ ہے میں آپ کے واقعہ سناتا ہوں ڈکٹر ویلیم 1864 میں یہاں آئے یہ یہودیوں نسل تھے یہاں برے صغیر میں آئے مختلف ڈیوٹیاں کرتے رہے لاہور کالج میں بھی رہے جامعہ پنجاب یونیورسٹیہ پنجاب میں بھی رہے مختلف اہد اوپر رہے تو 1884 میں واپس چلے گئے یہاں انہوں نے جب گہرہ مطالعہ کے اسلام کا تو یہ اندرون خانہ مسلمان ہو گئے انہوں نے اعلان نہیں کیا تھا وہاں پہنچے تو وہاں ایک کالج کی زمین انہوں نے خریدی اور ٹوٹر سرمایہ وہی تھا جو زمین خریدی اور مشجد بننا چاہیے تو کوئی ان کے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا سرمایہ نہیں تھا تو انہی دنوں انگلینڈ میں نواب اب بھوپال کی بیگم آئی ہوئی تھی ان کا بیٹا معذور ہو چکا تھا لا علاج ہو چکا تھا وہ انگلینڈ دوائی کے لیے علاج کے لیے بیٹے کے لیے گئی اور سٹیچر پر ڈال کر گئی تھی وہ چل نہیں سکتا تھا حرکت نہیں کر سکتا تھا جکٹر ویلیم کو پتہ چلا نواب اب بھوپال کی بیگم آئی ہوئی ہیں تو ہو گئے اور چپکے سے خفیہ ملاقات کی کہ میں مشجد بنانا چاہتا ہوں سرمایہ کوئی نہیں تو اس دور میں اس دور میں اٹھارہ سو چھیاسی میں انہوں نے ایک ہزار پونٹ دیا تھا وہ اتنی بڑی رقم تھی کہ ساری مسجد بن گئی مسجد شاہ جہان کے نام سے انگلینڈ کے لندن میں سب سے پہلی مسجد تھی جیسے مسجد تعمیر ہونا شروع ہوئی نواب اب بھوپال کی بیگم نے ادھر وہ دیا مسجد کے لیے وقف کیا ادھر بیٹے کی صحت اچھی ہونا شروع ہو گئی یہاں تک کہ جو چل پھر نہیں سکتا تھا واپس اپنے پوں پر چل پر واپس آیا اس کا اتنا برکت اس کی ملی اس کی نسلوں قیامت تک کیلئے وہ دخیر آخرت بن گیا ذریعہ نجات بھی بن گیا وہ مسجد قیامت تک رہے گی اور انہی کے نام ہوگی تو آئیے اگر ہم زنگی تھوڑی سی ہے یہ گزر جائے گی ہم بیاد کے نام چھوپنی میں گزر کر چلے جاتے تھے ہم اگر قیب کے مکان پر رہے لیکن اپنی ساری قیمائی ساری جہداد لگا دیں تو یہ بھی سستہ سودہ ہے تھوڑی سی زنگی ہے اس کو اگر تھوڑی سی تکلیف میں بھی گزار دیں گے تو قبر اچھی بن جائے گی حشر میں محفوظ ہو جائیں گے جہنم سے بچ کر جنت چلے جائیں گے جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا اور اللہ بھی کہے گا ہاں تُو نے میرے لئے سب کچھ لٹھائے تھا جیسے حضرت عبداللہ بن جاش ایک دن پہلے ایک دوسرے سے وعدہ کر رہی ہیں کہ ہم کل لڑیں گے ایسے لڑیں گے کہ ہمارے ہاتھ اللہ کے لئے کٹیں ہماری ناک کٹیں لوگ ہمیں ٹکہ بوٹی کر دیں گے ہم اللہ کے لئے ہتھا نیڈانے کے لڑیں گے اللہ قیامت دن کہے گا عبداللہ تُو نے میرے لئے کٹا تُو میرے لئے مرا اور اللہ جب یہ کہہ دے گا تو ہمارے لئے بڑی سعادت ہوگی اور ایسا ہی ہوا اللہ نے ایسی قبولیت اطاف فرمائیے ان کو تو آئیے تجربہ کر کے دیکھ لیجئے جو لوگ اسلام کے لئے کچھ کرتے ہیں دین کے لئے کچھ کرتے ہیں دین ایداروں کے لئے کچھ کرتے ہیں ان کا ذکر بلند رہتے ہیں باقی بادشاہ ہوں جرنیل ہوں سہسدان ہوں حکمران ہوں گورنر ہوں وزیر آلہ ہوں وزیر ہوں مشہن ہوں اولاد کیلئے سب کچھ حرام حلال کی تمیز کے بغیر گرمی سردی کے فرق کے بغیر کماتا ہے وہ اولاد قبر میں نہیں آتی قبر میں جائیں گے تو احمال جائیں گے قبر میں جائیں گے تو آپ نے جو دین کے خدمت کے لئے کچھ کیا دین کے لئے کچھ کیا دین ایداروں کے لئے کچھ کیا صدقہ جاریہ کے لئے نیکی بنا دی وہ قیامت تک باقی رہے گی اور اجل ملتا رہے گا قبر میں اور تو کوئی نہیں آئے گا لیکن آپ کی نیکی پہنچے گی آئیے ہم تیہ کر لیں ہم اپنی زندگی میں یہ سعودہ کر لیں موت کے بعد کوئی نہیں پوچھے گا اگر ہم زندگی میں یہ سعودہ کر دیں گے تو اللہ اولاد کو بھی ایسا نواز دیں گے کہ حضرت تھانوی کا ذکر کیامت تک ہوتا رہے گا بھائی بڑا مہر تعلیم تھا کوئی نہیں جانتا میرے استاد محترم مولانا تک عثمانی صاحب کا ذکر کیامت تک ہوتا رہے گا مولانا ولی داردی صاحب وزیر تھے کوئی نہیں جانتا میرے استاد محترم مولانا تک عثمانی صاحب کو کیامت تک لوگ یاد رکھیں گے ان کے بھائی ڈاکٹر کوئی نہیں جانتا مولانا ذرفقار ملوکس بندی صاحب کو کیامت تک لوگ یاد رکھیں گے میرے شیخ ہیں اور ان کے بھائی جو ہیڈ ماسٹر تھا پروفیسر بھی تھا ان کو کوئی نہیں جانتا آئیے یا تو خود دین میں کھپیں سردھڑ کے بازی لگا دیں دنیا سے لا تعلق ہو جائیں تھوڑی سی دنیں گزر جائے گی یا دین کے لئے کچھ کر کے کچھ صدقہ جاریہ نکی کر کے دین کے نام پر کچھ وقف کر کے مریں تو کیامت تک ذکر بلند ہوتا رہے گا اور آج وہی نہیں ترے گی قرآن نہیں آئے گا لیکن اللہ کی لسٹ میں ہم گوڈ بک میں شامل ہو جائیں گے اور یہ ذکر کیامت تک ہوتا رہے گا جب تک مسجد مدرسے کے لئے کچھ وقف کرتے ہیں یہ رہے گا تو ہمارا ذکر بھی اللہ کی دربار بھی ہوتا رہے گا مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں زندگی میں ہی اپنا کچھ نہ کچھ حصہ دین کے لئے دینی داروں کے لئے کچھ نہ کچھ حصہ وقف کر مریں گے یہ سعادت انہی کی ہوگی ان کے خاندان کی ہوگی اللہ ان کی نسلوں کو بھی آپ یاد دیکھیں قرآن میں کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے جاؤ فلاں مکان کو تعمیر کر دو ان کے نیچے ان کا سمان ہے ان کا سونا چاندی ہے اس کے دور کا ان کا وہ تھا سرمایہ تھا ان کی زندگی گزارنے کا کیوں یا اللہ کیوں یہ تعمیر کروارے ہیں کان ابوہما صالحہ ان کا اببہ نیک آدمی تھا اللہ نے ان کے اولاد کو بھی اپنی پروش میں لے لیا اولاد کا ذمہ لے لیا سلمان بادشاہ نے لاکھوں دینار چھوڑے اولاد کے لیے حضرت عمر بن عبدالعزیر رحمت اللہ علیہ نے اتنی بھی نہیں چھوڑا کہ ایک ایک دینار بھی اولاد کو نہیں آتا تھا حضرت عمر بن عبدالعزیر رحمت اللہ کو قیامت تک لوگ روگر ماتھل سمجھیں گے ان کے اولاد کو اللہ نے دنیا اور آخرت کی نعمتیں دے دی اور سلمان کی اولاد بھوکی ننگی اور بھیکاری بن کر بھیک مانگتے مانگتے مر گئی آئیے ہم فیصلہ کر لیں اپنے لیے بھی اپنے اولاد کے لیے بھی اللہ ہماری نسلو کو بھی اپنی ذمہ لے لے گا اور اللہ ہم سب کو ہر قسم کی نیکی خصوصاً صدقہ جاریہ دین کے لیے دینی داروں کے لیے کچھ کرنے کی توفیق اطاف